اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ کیسے آپ گھر بیٹھ کے یا گھر اپنے گھری خود ہی اپنی گھری کی بریک سروس کر سکتے ہیں اس کی ہم نے ٹرائی کی اور اس کے بریک کے ساتھ حواز آ رہی تھی تو کھولتے ہیں اس کا کیا ایشو ہو سکتا ہے ابھی ویل کھول رہا ہے تو ویل کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں اگر ڈسک پیڈ اس کے ختم ہے تو وہ چینج کر دیں گے اگر وہی سروس ہونے والے ہیں تو وہی سروس کر دیں گے ابھی آپ کو ویل کھول کے دکھاتے ہیں جی ویل ہم نے کھول لیا ہے اب اس کا چیک کریں گے کیا کنیشن ہے اس کے ڈسک پیڈ تقریباً ٹھیک ہے اتنے زیادہ بھی نہیں ہے اور سمجھیں 50% ہیں مگر اس کی ہم بریک سروس ہی کریں گے کیونکہ وہ اس کا ایشو ڈسک پیڈ کا نہیں ہے بریک سروس کا سب سے پہلے ہم اس طرح کریں گے اس کا ویل جو ہے نا رائٹ سائیڈ پہ ٹرن کر لیں گے ویل رائٹ سائیڈ پہ کریں سب سے پہلے اس کا ویل ہم رائٹ سائیڈ پہ کر لیں گے کیونکہ یہ سامنے اس طرح آ جائے گا اب یہ سارا سامنے آ گیا ہے اس کے بعد ہم کریں گے یہ والے ایک بولڈ ہے چودہ نمبر اس کو پلنے بولڈ کو جی اس پسٹن کو تھوڑا سا پیچھے کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ پسٹن اوپر آسانی سے آ رہے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا اس سراکھ میں ڈالنا ہے اس سراکھ میں تھوڑا سا پسٹن پریس ہو جائے گا تو یہ آسانی سے کلپل اوپر آ جائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کی یہ ڈسک پیڈ نکال لینے ہے یہ ڈسک پیڈ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایشو کیا ہے بریک کے ساتھ کیوں بواد آ رہی ہے اس کی یہ ڈسک پیڈ آدھی لگ رہی ہے اس کے ساتھ اور آدھی نہیں ٹکراری دیکھ رہے ہیں اس کا ایک تو ایشو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی یہ والی بریک پن جام ہو سکتی ہے یا پھر یہ ہے کہ اس کی ڈسک پلیٹ ٹیڑی ہوگی ٹھیک ہے ابھی یہ چیک کرتے ہیں کیا ایشو ہے اس میں اگر تو ہمیں پلیٹ کرنی پڑی تو وہ خراد کی مشین پر جائیں گے وہاں سے اس کی پلیٹ کو ٹرننگ کرائیں گے یہ دسک پلیٹ ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے اگر دوسری دسک پلیٹ چیک کرتے ہیں اس کی دوسری دسک بلکل پلین ہے بلکل صحیح سارٹ کرا رہی ہے دونوں میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنس آپ دوسری بھی دکھاتے ہیں دونوں کا دیکھیں فرق یہ والی ڈسک بلکل پوری ساتھ کرا رہی ہے یہ والی ڈسک پوری ساتھ کرا نہیں رہی یہ والی جگہ جو ہے یہ جہاں پہ میں نے انگوٹھا رکھا ہے یہ والی جگہ ساتھ کرا نہیں رہی تو اس کا ایشو جو ہے نا ڈسک پنک ہے یہ والی بریک پن اس کی جام ہے یہ والی روا کریں گے اس کو گریس لگا کے فٹ کریں گے اور ڈسک پیڈ کو اس طرح ہم کالیں گے ریگمار لگا لیں گے کہ آپ اس کو بہت سانی سا کام آسان سا کام ہے لیکن اس کے لئے آپ کے پاس بھیل پڑنا جیک توار ہر آرڈیا ایک گھڑی کے میں پڑا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو ایک صرف پیچکا اور ایک چودہ کی چاہیے ہوتی ہے آپ گھر بیٹھے بریک سرورز کار سکتے ہیں سانی سے فٹنگ بھی اس ویڈیو میں آپ کو دکھا دیں گے کس طرح کرنی ہے کتنا لمبا پروسس نہیں ہے یہ اس کے سنڈر والا کٹ بھی کلیئے کر لینا ہوتا ہے جس کا ایک ڈسک کر لی ہے اب دوسری ڈسک بھی اسی طرح پلین جگہ پہ ریگمار رکھنا ہے اس کے اوپر ڈسک ایسے رگڑنی ہے تو وہ جو اس میں انبیلس جگہ ہوتی ہے وہ برابر ہو جاتی ہے اور آپ کی بریک جو آواز کرتی ہے وہ آواز نہیں کرے گی اور گریپ برابر کرے گی پکڑ بھی برابر ہی کرے گی تو یہ پراسس اس کا حصہ ہے کہ آپ اپنی آپ بجائے ورکشاب میں ایک ہزار پیا بریک سروس کا لیتے ہیں بجائے ایک ہزار پیا دیں آپ خود بھی کار سکتے ہیں اگر آپ کو ٹیکنیکل طریقے سے تھوڑا کرنے کا تجربہ ہے لیکن بریک کا حساس معاملہ ہوتا ہے بڑے سوچ سمجھ کے اور طریقے سے کرنی جائیے اب اس کے علاوہ یہ پترییں اس کی ہوتی ہیں ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا گریس لگا لینی ہے یہ پننے اس کی کلپر پننے ان کو بھی گریس کر لیں گے اگر آپ کی گاڑی ایک سیڈ پر بریک مارنے کے ساتھ کھنجتی ہے تو یہ ان کلپر پننوں کا بھی شو ہو سکتا ہے ابھی ہم گاڑی سٹارٹ کر لیں گے اور یہ ویل جو ہے اس کو گمائیں گے اس کے اوپر ریک مار ماریں گے یہ بلکل پالش ہو جائے گا آپ کسی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح پالش کریں گے تو آپ کی گاڑی کی بریک اور گریپ بہت اچھی رہ گی اس طرح اس کی بیٹ سیڈ سے بھی کرنا ہوتا ہے پہلے یہ سیڈ کمپلیٹ کریں اس کے بعد اس کی بیٹ سیڈ کریں گے اس کی بیٹ سیڈ کریں گے سیڈX اس کی بیٹ سیڈ خواب جائے اس کی بیٹ سیڈ کریں گے اس کی بیٹ سیڈ کریں گے اس نے یہ فس کہ تم باقی十 aika ابھی کاری ist provoc اس کی بیٹ سیڈی اس کو ویل گھومانے کا کیا طریق ہے آپ نے سب سے پہلے گھری سٹارڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے میں ابھی وہ پرسس بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی گھری سٹارڈ ہی تھی ہم نے اس کو بند کر لیا گھری آرین نوٹل کھڑی ہوئی ہے ابھی بند کر لیا میں نے اس کو سٹارڈ کر لیا یہ دیکھیں سونڈ آپ کو سن لیا گھری سٹارڈ ہو گئی اب اس کے بعد ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کلچ پریس کرنا ہے کلچ پریس کیا چوتھے گیر میں ڈال دی یہ چوتھے گیر ڈال دیا اور کلچ ہم نے چھوڑ دینا ہے گھری سٹارڈ ہے اور یہ دیکھیں ارپیم اس کے ٹونٹی پہ آٹومیٹک میں چلے گئے ہیں اور گھری سٹارڈ ہے ایک ویل آپ کی گھری کا کھلا ہوا ہے تو یہ آگے نہیں جا سکتی گھری ایک ویل یہ برک کر رہا ہے اس کا یہ طریق ہے اس طرح ویل کمپلیڈ کرنے کا آپ کی اس طرح ویل کمپلیڈ کر لیں گے اس کے بعد آپ یہ فٹنگ کر دیں گے فٹنگ کرنے کے لیے بھی آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں آپ نے کدر کدر گریس لگانی ہے کون کونسی جگہ اس کی ہوتی ہے جہاں پر آپ گریس لگائیں گے تو گھری آپ کی گھریپ بہت اچھی ہوگی سب سے پہلے ہم نے یہ اٹھائی ہیں کیلپر پتریاں ہوتی ہیں یہ والی ان کو فٹ کریں گے اوپر الکی الکی گریس لگانی ہے زیادہ نہیں جہاں پر ڈسک نے مومنٹ کرنی ہے وہ ہم ڈسک کے ساتھ ہی لگا رہیں گے ٹھیک ہے اس میں گریس کوشی کریں اچھی یوز کیا گرے تاکہ وہ زیادہ سچلے دسی جو گریس ہوتی وہ جم جاتی ہے اس کی لائف کم ہوتی ہے ہم نے گارڈ کمپنی کی گریس استعمال کر رہے ہیں اچھی گریس ہے گارڈ والوں کی پاکستانی برینڈ ہے یہ ایک ڈسک ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہم نے اس کے اندر لگا دینے ایسے لگانی ہے یہ نکالنا بھی سان ہے اور فٹ کرنا بھی بلکل سان سا پراسس ہے یہ زیلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو کٹ بنے ہوتے ہیں اس کٹ میں بتھا دینی ہوتی ہے ڈسک ٹھیک ہے جی تو ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے جس میں اسے پہلے ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں جس میں میں نے ڈسک پیڑ کے ریٹ وغیرہ بتائیں ہیں یہ اسی طرح بڑا سان سا پراسس ہے دونوں کٹ میں بیٹ ہی ہے یہ دونوں کٹ ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کٹ ہے ایک نیچے کٹ ہے یہ نیچے کٹ میں بیٹھی ہے یہ دیکھ کے آپ کٹ اس کے نیچے آ گیا دوسرا کٹ اس تصید ہی لے جائیں گے اس کٹ میں اٹومیٹکلی اس کی بیٹھ جائے گی یہ بیٹھ گئی ہے جی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کیلپر آ جاتے ہیں کیلپر کو سفائی کر کے اس میں گریس لگا دینی ہوتی ہے پینیر اس کی کلیر ہونی جی یہ جام نہیں ہونی جی یہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی اوپر والی پین بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی بلکل اس طرح چیک کر لینے بلکل نرم ہے کوئی سخت نہیں ہے کوئی جام نہیں ہے اس طرح نیچے والی پین بھی کھولنی ہے ہم نے یہ گریس لگا گیا ہم اس کو فٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی بلکل نرم ہے کوئی جام نہیں ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اسی طرح واپس اس کو آپ نے بند کر دینا ہے اور ایک خیار رکھنا ہے اس کا ایک کٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دو کٹ بنی ہوتا ہے اس کٹ کے سامنے اس کا کٹ رکھنا ہے بلکل برابر بیٹھ جگہ ہے یہ برابر آ گیا ہے یہ والا کٹ ہوتا ہے اس کا قابلہ سننی سے لگ جائے گا اس کو ٹھیک ہے یہ چیز ہوتی ہے اس کے سال جب بیٹھ جاتا ہے تو قابلہ خود با خود صدہ آ جاتا ہے اس طریقے سے آپ گر بیٹھ رام سے اپنی بریک سروس کر سکتے ہیں بہت ہی سانسا پروسس ہے ایک ویل ہمارا کمیلیڈ ہو گیا اب اس کو ہم چودہ والی چب بی سے ٹائڈ کر لیں گے آپ کو چب بی کا سیز بھی دکھا دیتا ہوں قریب کر کے یہ چودہ نمبر چب بی ہے جو پلکہ ہوتا ہے چودہ نمبر ٹھیک ہے جی یہ چب بی ہے رنگ سیٹ سے اس کو کھلنا ہوتا ہے ابھی اس کو ویل کو ہم صدہ کر لیں گے اور ویل صدہ کرنے سے پہلے ویل لگانے سے پہلے یا ڈاؤن کرنے سے پہلے آپ نے اس کا بریک پش کر لینا آتا ہے کیوں جب آپ یہ پسٹن بٹھاتے ہیں تو پسٹن اس کا پیچھے چلا جاتا ہے بریک لوز ہو جاتی ہے اس کو ٹائڈ کرنے کے لیے ہمیں فوری اس کے بریک کے پیڈل دو تین دفعہ کرنے ہیں تو وہ بھی اس میں اندر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح کرنا ہے یہ اس کا بریک پیڈل ہے یہ لوز ہو جاتا ہے دیکھئے گا نیچے بلکل چلا جائے گا پہلا بہت زیادہ نیچے چلا گیا دوسری دفعہ پش کریں گے تو آپ دو تین دفعہ اس طرح پش کر لیں تو یہ اوپر آ جائے گا ٹائڈ ہو جاتا ہے اس کا یہ سہان سا پروسس ہے اگر آپ بیٹھے بریک سروس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ازیلی کر سکتے ہیں ابھی دوسری سیڈ پہ ہم چلیں گے وہ سیڈ بھی آپ کو بتاتے ہیں تقریباً وہ بتانا کہ آپ کو ایسے ہی ہے کہ سیم ہی کنڈیشن ہے سیم ہی پروسس ہے وہ اس طرح کریں گا آپ ازیلی اس کی بریک سروس کر سکتے ہیں یہ والی سیڈ ہم نے کمپلیڈ کر لیا اب اسی طرح دوسری سیڈ پہ آگئے ہیں دوسرا ویل بھی کلیر کریں گے کھول کے وہ ذرا میں تھوڑا سا شارٹ سا بتاؤں گا کیونکہ مین ریٹیل اس ویڈیو ویل میں دے رہی ہے میں نے تو اس کو میں تھوڑا سا شارٹ لموں میں بتاؤں گا موسیقی اب گاڑی ہماری کمپلیڈ ہو چکی ہے اب اس کو ہم ویل لگا کے ڈاؤن کر دیں گے اور تھوڑا سندر جا کے نا بریک پمپ بھی کر دیں گے پش کر دیں گے جس طرح پیڈل ٹائٹ ہو جائے گا کیونکہ بریک کھولنے سے وہاں سے لوز ہو جاتی ہے تو یہ دیکھئے گا ہم اس کا بھی جس طرح پہلے کیا تھا اس کا پش کر دیا تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ میری ویڈیو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میں جو ویڈیو بناوں وہ آپ تک پہنسکے بہت شکریہ دعوی میں یاد رکھئے گا جی اللہ حافظ